السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات غیبت یہ ایک بہت بڑا سماجی جرم ہے بہت بڑی اخلاقی خرابی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے غیبت کی مکمل وضاحت کی ہے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے صحابہ کرام نے عدب و احترام کے ساتھ فرمایا کہ اللہ ورسول کو زیادہ بھی احتر معلوم ہے تو آپ نے فرمایا ذکروں کا اخاق ابھی ما یک رہ کہ اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہو یہ غیبت پیت پیچھے یا سامنے اس کے ایسے عیوب اس کے ایسی خرابیاں اس کا ایسا انداز سے ذکر جو اسے ناپسند ہو یہ غیبت ہے صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا اے اللہ ورسول اگر وہ خرابی میرے بھائی کے اندر موجود ہو تو آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے اگر اس کے اندر وہ خرابی موجود ہے اور اسی خرابی کا تم ذکر کر رہے ہو اور اس کو برا لگ رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے اور اگر تم کوئی ایسی خرابی منصوب کر رہے ہو اس کی طرف جو اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بہتان ہے اور غیبت بھی ہے غیبت اور بہتان ڈبل جرم ہے اگر تم اپنے بھائی کے اندر کوئی ایسی خرابی بیان کر رہے ہو جو اس کے اندر ہے ہی نہیں ہے تو یہ بہتان کے ساتھ ساتھ غیبت بھی ہے اور بہتان بھی ہے لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ غیبت سے اپنے آپ کو بچائے اور ہمیشہ یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی زبان کو مسلمانوں کے عیوب کو دوسروں کے سامنے بیان کرنے سے محفوظ رکھے اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اور ہماری مجلسوں کو ہماری تنہائیوں کو ہر قسم کی غیبتوں سے محفوظ رکھے آمین السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ